موسیقی اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولیج فیکٹری کے دوستو اسلام علیکم ناظرین اگرام میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اگر آپ سے کہا جائے کہ کیا آپ مرنے کے کافی عرصہ بعد دوبارہ زندہ ہو کر یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ دنیا میں اب کیا ہو رہا ہے سائنس نے کتنی درقی کر لی ہے اور آپ کے بچوں کے بچوں کے بچے کیسے ہیں تو کیسا لگے گا آپ کو اس موضوع پر عرصہ دراز سے تجربات کیے جا رہے ہیں پہلے جو ہالی ووڈ فیکشن موویز میں دکھایا جاتا تھا اب وہ حقیقت بنتا جا رہا ہے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آج ہم نے کیسے ٹوپک کا انتخاب کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مستقبل قریب میں ہم سائنس کے کون کون سے کارناموں سے مستفید ہونے والے ہیں نولی فیکٹری کے دوستو انجمادیات یا کرائونیس سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں انسان کے مردہ جسم کو منجمت کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر کام ہو رہا ہے چھوٹے پیمانے پر دیکھیں تو شعبہ ٹب میں خون کو فریز کر کے دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے ماہرین کے مطابق بلکل اسی طرح انسانی بیضے کو فریز کر کے کئی سالوں بعد فلٹائل کیا جا سکتا ہے بون میرہ کو الٹرا لو لیول پر فریز کرنا اور دوبارہ انسانی جسم کے استعمال میں لانا بھی ممکن ہے سائنس دینوں کے خیال ہے کہ اگر انسان کا دل کام کرنا بند کر دے اور دماغ ابھی زندہ ہو تو خون کی طرح انسان کے جسم کو بھی فریز کیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں اسے پگلا کر دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے اس کے لئے پہلے انسان کو مرنا ہوگا یا اگر کسی انسان کے دل نے کام کرنا بند کر دیا لیکن دماغ ابھی زندہ ہے تو اس کے دماغ کو اکسیجن پہنچا دی جائے گی اس کے بعد کرائیو پروٹیکٹنگ انجیکشن دیا جائے گا جو جسم میں موجود پانی کو خوش کر دے گا تاکہ کم درجہ حرارت پر جسم میں موجود پانی برف میں تبدیل ہو کر آزا کو خراب نہ کر دے اس کے بعد جسم کا درجہ حرارت دو سو فارون ہائٹ کر کے جسم کو ایک نائٹروجن گیس کے ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا اس کے بعد یہ جسم مکمل طور پر فریز ہو جائے گا اگر کسی انسان کی موت کسی بیماری سے ہوئی ہو تو ممکن ہے کہ انقریب سب بیماریوں کے علاج دریافت ہو جائیں پھر اس فریز جسم کو پگلا کر اس کا علاج کیا جائے گا اور وہ دوبارہ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے مختلف تجربات میں خرگوش کا دماغ اور چوہے کے دل کو فریز کر کے دوبارہ زندہ کر لیا گیا ہے اور اب باری ہے انسانوں کی اور اس موضوع پر سائنس دانوں کی ایک ٹیم بہت عرصے سے کام کر رہی ہے خواتین حضرہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں ایک سو پچاس لوگوں نے مرنے سے کچھ دیر پہلے اپنے جسم نائٹروجن ٹینکوں میں اس امید پر فریز کروا دیئے ہیں کہ جب ان کی بیماریوں کے علاج دریافت ہو جائیں گے تو وہ دوبارہ زندہ ہونا پسند کریں گے چاہے یہ سو سال بعد ہو یا پچاس سال بعد دوستو جسم کو فریز کرنے کے لیے پوری دنیا میں تین مراقض قائم ہو چکے ہیں رشیا ایروزونا اور مشیگن اور تو اور لوگوں نے اپنے پیٹس بھی فریز کروا دیئے ہیں اس شعبے میں کام کرنے والے سب سائنشدانوں کو یہ یقین ہے کہ یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں نول ایفیکٹی کے دوستو یہ وہ دجالی تجربہ ہے جو آج یورپی علاقوں میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے لیکن وہ شاید یہ بھول چکے ہیں کہ موت ایک فطری عمل ہے جس پر قابو پانا ناممکن ہے کیونکہ قرآن کے مطابق ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو دجالی طاقتوں کی منصوبہ بندیوں سے آگاہ کرنا تھا تاکہ آپ کو دنیا میں رونما ہونے والی ہر چیز کی خبر ہو اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جس میں دجالی نظام کی تیاریوں کو بینخواب کیا جائے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی دلچسپی کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردونوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ